سلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان محسین رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم ان اللہ کے ولی کا کچھ ذکر خیر کریں گے کہ جب یہ دہلی میں حضرت سیدنا خسرکار خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تو حضور چراغ دہلی کا مزار شریف کھل گیا اور آپ اندر تشریف لے گئے کچھ دیر اندر رہنے کے بعد پھر باہر تشریف لائے اور مزار پاک بند ہو گیا اور اس کا نشان آج بھی حضور چراغ دہلی کے مزار شریف پر موجود ہے ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی آپ کا مبارک نام حضرت شیخ محمد رحمت اللہ تعالی ہے آپ کے کنیت ابو الحسن اور آپ کا لقش شمس الدین ہے اور محبوب اللہ یہ آپ کا مشہور خطاب ہے آپ کے والد ماجد کا مبارک نام حضرت شیخ حسن محمد چشتی علیہ الرحمہ ہے جن پر ہم نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی حضرت شیخ محمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی ولادت شریف شہر احمد آباد ہی میں ہوئی آپ نے تمام علم ظاہر اور باطن والد صاحب سے حاصل کیے اور اپنے دور کے بڑے پائے کے عالم و فاضل بنے آپ مرید بھی اپنے والد گرامی کے ہی تھے اور خرقہ خلافت بھی انہی سے حاصل فرمایا تھا آپ نے بہت سخت ریاضت اور مجاہدات کیے تھے پوری زندگی آپ نے کبھی سونے اور چاندی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا آپ کے پاس کوئی نظرانہ بھی آتا تو آپ اسے غریبوں اور فقیروں میں باٹ دیا کرتے تھے آپ نے دین اسلام کی بہت خدمتیں انجام دی آپ کو کتابیں لکھنے اور پڑھنے کا بہت شوق تھا قریب پچاس کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی تھی آپ کے مقام کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ روزانہ روحانی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے آپ پابندی کے ساتھ دن میں روزہ رکھتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کیا کرتے کبھی کبار سابرمتی ندی کے کنارے کھلے پیر گھونتے اور ہر قدم پر اللہ اللہ کا ورد زبان پر رہتا آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اشراق کی نماز ادا کر کے کچھ ناشتہ کرتے اور کچھ دیر آراب فرماتے زہر کی نماز کے بعد والد ماجد کے مزاہ شریف کے پاس بیٹھ کر کتابیں لکھا کرتے یا پڑھا کرتے تھے اصر اور مغرب کے درمیان طالب علموں کو سلوک اور تصوف کا درس دیا کرتے تھے مغرب سے اشراق کے درمیان ورد و وظائف میں مشغول رہتے اور اشراق سے فارق ہو کر مکان میں تشریف لاتے اور کھانا کھا کر تحجد کی نماز تک وظائف یا کتابوں کے متعلے میں مشغول رہتے ایک بار حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگار شریف کے سجادہ نشین حضرت سیدنا جلال الدین ماہ عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کی آپ سے ملاقات ہوئی حضرت ماہ عالم نے آپ کی بہت تازیم و توقیر کی اور فرمایا کہ مخلوق خدا کو آپ سے بہت فائدہ پہنچے گا حضرت خواجہ محمد چشتی علیہ الرحمہ کی ولایت کشف و کرامت اور بزرگی کا چرچہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا بے شمار لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے اور ہزاروں غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہوئے آپ کی خانکہ شریف پر ہر وقت حاجت مندوں مریدوں اور عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی آپ شریعت پر مضبوطی سے عمل پیرا رہتے تھے رمضان شریف کا مہینہ تھا ایک رات آپ عبادت میں مصروف تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ اے شیخ محمد چشتی ہم نے تمہیں مقام قطبیت عطا کیا یہ غیبی آواز سن کر آپ بے ہوش ہو گئے اور تین دین تک بے ہوش رہے جب ہوش میں آئے تو قطبیت کی خلعت سے سرفراز تھے یہ بات قدرتا پورے شہر میں پھیل گئی کہ حضرت شیخ محمد چشتی قطب ہے چھبیس رمضان المبارک کو آپ نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ مصری لے کر فجر کی نماز میں حاضر رہنا اور جب میں تمہیں حکم دوں اور جس کی طرف اشارہ کروں اسے دے دینا ستائیس رمضان شریف کی صبح کی نماز میں سلسلہ ایدروسیہ کے عظیم ولیہ کامل حضرت سیدنا شریف عبدالقادر ایدروسی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور نماز کے بعد آپ سے ملاقات کی اور پھر آپ سے کہا کہ اے شیخ محمد چشتی مقام قطبیت آپ کو مبارک ہو آپ نے اپنے اس خادم کو اشارہ کیا اور اس نے وہ شیرینی حضرت شاہ شریف کو پیش کی انہوں نے تبرک کے طور پر لے لی اور ساتھ ہی مسجد میں موجود لوگوں کو بھی تقسیم کی ایک مرتبہ آپ دہلی تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا سرکار خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضری دی آپ مزار شریف پر مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارض کیا کہ حضور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اچانک حضور چراغ دہلی کا مزار پاک کھل گیا آپ اٹھے اور مزار پاک کے اندر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد آپ مزار پاک سے باہر تشریف لائے اور مزار پاک پھر سے بند ہو گیا جب آپ باہر آئے تو آپ کا چہرے پاک آفتاب کی طرح روشن و منور تھا اور آپ کے ہاتھ میں روٹی اور مٹھائی تھی آپ نے وہ تبرخ خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو بھی عطا فرمایا حضور چراغ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کھل جانے کی وجہ سے مزار پاک پر درار پڑ گئی تھی جو آج بھی مزار پاک پر موجود ہے آپ کی یہ کرامت کا چرچہ شہر دہلی میں پھیل گیا وہاں کے بہت سے لوگ آپ کے معتقد ہو گئے اس وقت بادشاہ جہانگیر اجمیر شریف میں تھا یہ بات جب اس تک پہنچی تو اسے آپ سے ملنے کی خواہش ہوئی بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت جب دہلی سے اجمیر شریف آئے تو مجھے اطلاع کی جائے آپ جب دہلی سے روانہ ہو کر اجمیر شریف تشریف لائے تو بادشاہ جہانگیر نے آپ سے ملاقات کی اور فیض پایا اور آپ کو جھالوری نامی ایک گاؤں نظر کیا گاہی گریب نواز کی حاضری کے بعد پھر اہمداباد تشریف لے آئے ایک مرتبہ جب بادشاہ جہانگیر اہمداباد آیا تو آپ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے درخواست بھیجی ایک دن آپ بادشاہ سے ملنے گئے اس وقت بادشاہ جہانگیر جنگل سے پکڑ کر لائے گئے شیروں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے یہاں پنجرے میں بند تھے اچانک ایک شیر پنجرہ توڑ کر باہر نکل آیا وہاں افرا تفری مچ گئی اور وہاں موجود سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن حضرت شیخ محمد چشتی رحمت اللہ لے بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے رہے وہ شیر آپ کے پاس دم ہلاتا ہوا آیا اور پالتو جانور کی طرح سیدھا کھڑا رہ گیا یہ دیکھ کر بادشاہ اور وہاں موجود لوگوں کی عقیدت آپ سے اور بڑھ گئی آپ کا وصال پاک انتیس ربیع الاول ہجری ایک ہزار چالیس میں ہوا آپ کا مزار مقدس احمدباد کے شہپور علاقے میں والد گرامی کے مزار کے پہلو میں ہی ہے درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک اور آپ کے والد ماجد کی درگاہ کی ویڈیو کی لنک دونوں ہی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ